بول نیوز ہیڈکورٹر ایک اور آڈیو لیگ اور بلے بازوں کی محنت کام نہ آئی مولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے مکمل سمرات عوام تک نہ پہنچ سکے عالمی منڈی میں تیل 88 ڈالر فی بیرل ہونے کے باوجود حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 12 روپے 63 پیسے کم کی وفاقی وزیر خزانہ ساکڈان نے کہا کہ پیٹرول 12 روپے 63 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 13 پیسے لائیڈ ڈیزل 10 روپے 78 پیسے اور مٹی کا تیل 10 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا ہے قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 34 روپے 80 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 235 روپے 30 پیسے مٹی کے تیل کی قیمت 151 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 186 روپے 50 پیسے ہو گئی عبدالعظم صاحب کے ساتھ تفصیلی مشورہ اور ان کی گائیڈنس میں یہ جو نئی قیمتوں کا متعین کیا گیا ہے اس میں پیٹرل میں باران پہ 63 پیسے کی کمی ہے جس سے جو نئی پرائیس ہے 237 پہ ترتالی پیسے سے کم ہو کے 224 روپے 80 پیسے پہ آ جائے گی ہائی سپیڈ ڈیزل اس میں باران پہ 13 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے کیرسین آئل میں 10 روپے 19 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور لائٹ ڈیزل آئل اس میں 10 روپے 78 پیسے کی کمی کے ساتھ 197 روپے 28 پیسے سے کم ہو کے 186 روپے 50 پیسے پہ ہو جائے گی یہ قیمتیں آج رات 12 بجے سے لاغو ہوں گی حکومت عوام کی جیبوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑی رقم اٹھنے لگی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی کی مد میں پانچ ارب روپے کی رقم وصول کی جانے لگی پیٹرول پر فی لیٹر 32 روپے 42 پیسے لیوی وصول کی جا رہی ہے پیٹرول پر لیوی کی مد میں چار ارب 18 کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصول کی جانے لگی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی مد میں 81 کروڑ 77 لاکھ روپے سے زائد کی رقم وصول کی جا رہی ہے حکومت عوام کی جیبوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں بڑی رقم اٹھنے لگی حکومت پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی کی مد میں پانچ ارب روپے کی رقم وصول کر رہی ہے پیٹرول پر فی لیٹر 32 روپے 42 پیسے لیوی وصول کی جا رہی ہے پیٹرول پر لیوی کی مد میں چار ارب اٹھارہ کروڑ روپے سے زائد کی رقم وصول کی جا رہی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی کی مد میں اکیاسی کروڑ ستتر لاکھ روپے سے زائد کی رقم وصول کی جا رہی ہے پیٹرول کی قیمت بارہ روپے کم کر کے حکومت نے قوم کے ساتھ عجیب مزاق کیا ہے ساوک وزیرہ خزانہ شاکت ترین کی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں معمولی کمی پر حکومت پر تنقید کہا کہ حکومت کو پیٹرول کی قیمت کم از کم پچیس سے تیس روپے کم کرنی چاہیے تھی موسیقی فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا چیرمن پی ٹی آئی ممکنہ طور پر اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں لانگ مارچ کی کال کا اعلان کر سکتے ہیں عمران خان کا قوم کو تیار رہنے کی اپیل جبکہ پارٹی قیادت کو بھی حتمی تیاریوں کی ہدایت کر دی کہا جلد کال دینے والا ہوں پورے ملک سے عوام اسلام آباد کا روک کریں گے آئندہ ساتھ روز میں کسی بھی وقت اسلام آباد لانگ مارچ بھی تاریخ کا اعلان کریں گے قوم تیار ہے فیصلہ کر لیا پارٹی قیادت تیاری کرے جلد کال دینے والا ہوں عمران خان کا بڑا اعلان اجلاس میں اتفاق کر لیا گیا عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں عمران خان نے موقف اپنایا کہا قوم اسحاقدار کی واپسی پر افسردہ ہے مریم نواز کے فیصلے پر بھی پریشان ہے تحریک اب سڑکوں پر نکلے گی اور اب فیصلے عوام کریں گے اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں مارچ کی کال آ سکتی ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایک ہفتے کے دوران مارچ کے حتمی تاریخ کے اعلان پر اتفاق ہوا چیئرمن دھرگن صاحب نے قائدین کو حتمی تیاریوں کی ہدایات کر دی جب ڈاکو گھر کو لوٹ رہے ہوں تو چوکیدار کیسے نیوٹرل رہ سکتا ہے جب بھی کوئی کہے کہ وہ غیر سیاسی ہے تو سمجھ جانا کہ وہ جانور ہے چیئرمن بی ٹی آئی امران خان کا کینگ ایڈورڈ کالج میں تقریب سے خطاب کہاں کہ بڑے بڑے ڈاکووں کو این آر او دے دیا گیا ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں جو این آر او لیا گیا اس کے ذریعے گیارہ سو ارب روپے کی چوری ماف ہو رہی ہے اب نہ جیل کا خوف ہے نہ جان کی پرواہ اکیلے نکلنا پڑا تو نکلوں گا لیکن ان چوروں کو قبول نہیں کروں گا اس ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف کال دے رہا ہوں اس بار کال دوں گا تو پھر واپسی نہیں ہوگی یا اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہو تو کیا چوکی دار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹن ہوں جب بھی وہ کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے اور جب طاقتوار یا پرائم منسٹر یا اس کے منسٹر جب وہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں ملک کا دیوالیاں نکل جاتا ہے ملک مکروز ہو جاتا ہے اس وہ ملک میں غربت ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر لے گئے تھے ان کو اینارو دیا گیا ان کو ڈیل کر کے ان کے کیسز ختم کہے گئے گیارہ سو ارب روپیہ جو اس قوم کا چوری ہوا تھا وہ ماف ہو رہا ہے وہ سب ماف ہو رہا ہے اور قوم آج پاکستان کی بدترین مہنگائی میں ڈوب رہی ہے قوم نیچے جا رہی ہے کرزوں میں ڈوب رہی ہے مہنگائی میں ڈوب رہی ہے اکانومی نیچے جا رہی ہے اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں نہ مجھے جیل کا خوف ہے نہ مجھے اپنی جان کی قربان کرنے کا خوف ہے مجھے اگر اکیلے بھی نکلنا پڑے میں ان کے خلاف نکلوں گا تو میں اپنی قوم کے آج تیار کر رہا ہوں کہ میں کسی صورت یہ جو میری قوم پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان چوروں کا میں یہ کبھی نہیں ایکسپٹ کروں گا اور میں اپنی قوم کو تیار کروں گا کال کی سارے میں انتظار کرنا اور جب میں کال دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی اور خبروں میں اب آگے دیکھئے ایک اور آجیو لیگ اور کسان ڈٹ گئے چیون پی ٹی آئی عمران خان کے ہلیکاپٹر میں دورانے پرواز نماز کے ادائیگی ویڈیو سوشل میٹیا پر وائرن ہو گئے عمران خان کی فائنل کال سے پہلے لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں ریلی نکالی گئی پی ٹی آئی رہنما زرت نماز زرتاج گل کا شاندار استقبال گل پاشی کی گئی عمران خان کی پہلی آجیو لیگ سے صبح کی ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسری آجیو لیگ کر کے مخالفین کو پھر موپا کھانا پڑی اس آجیو نے بھی سائفر کو حقیقت ثابت کر دی آجیو میں سائفر کو سامنے لانے کے طریقے کار پر بات چیت کی گئی اس آجیو میں بھی کوئی قابل اعتراض چیز نہیں آجیو کیوں لائی جا رہی ہیں کون لہ رہا ہے سوالات اٹھنے لگے اس ایشو کے اوپر کسی کے موہ سے ملک کا ناپنا لکھا ہے یہ بہت امپورٹن ڈام ساکتا ہے کس ملک سے لکھ رہا ہے میں کسی کے موہ سے اس کا ناپنا لکھا تھا جو کام سازشی ٹولا نہ کر پایا وہ کام آڈیو لیگ نے کر دکھایا عمران خان کی دوسری آڈیو لیگ آڈیو لانے والوں کو موہ کی کھانا پڑی اس ایشو کے اوپر کسی کے موہ سے ملک کا ناپنا لکھا تھا یہ بہت امپورٹن ڈام ساکتا ہے کس ملک سے لکھ رہا ہے میں کسی کے موہ سے اس کا ناپنا لکھا تھا اس آڈیو میں بھی سائفر کی حقیقت ثابت ہو گئے آڈیو میں کپتان کی حکمت عملی نے کام کر دکھایا عمران خان سائفر لانے کے طریقے کار پر بات کرتے رہے ہر صورت ملک کا نام سیغہ راس میں رکھنے کا عظم دہر آیا اس ایشو کے اوپر کسی کے موہ سے ملک کا ناپنا لکھا تھا کسی کے موہ سے ملک کا ناپنا لکھا تھا نہ قابل اعتراض مواد نہ کوئی اور متنازبہ آڈیو لانے والے اور اسے پھیلانے والے دونوں کو ہی سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا سائفر پر شور مچانا محض بہانہ ہے اصل مقصد تو مریم کی بریت کے فیصلے سے توجہ ہٹانا ہے عمران خان سے منصوب آڈیو لیگ پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا رد عمل بھی آ گیا فواہ چودری شیری مزاری عمران اسمائل سمیت دیگر نے واضح کیا کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو متنازع ہو مخالفین کو صرف مایوسی ہوئی سائفر پر شور مچانا تو محض بہانہ ہے مقصد مریم کی بریت کے فیصلے سے توجہ ہٹانا ہے نئی آڈیو لیگ پر کپتان کے کھلاریوں کا رد عمل فواہ چودری نے ٹویٹ داغہ لکھا جب تک کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا اس وقت تک ملک کا نام نہیں لیا جب ڈی مارٹ جاری ہوا اور سائفر کو کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تو پھر ملک کا نام آنا ہی تھا بہرحال ہم نے صفارتی معاملات میں جو احتیاط ہو سکتی تھی وہ کی شیری مزاری نے لکھا اگر ہمیں مجرموں سے نجات پانی ہے تو کپتان کی پکار پہ لبیک کہنا ہوگا ہمات اذر کا بھی موقف آیا کہا صادق و امین سے معافی کا مطالبہ اور بے ایمانوں کو بری کر دیا گیا عمران اسمائل نے بھی رد عمل دیا کہا عمران خان نے حد درجہ احتیاط کا مظہرہ کیا وزیراعظم ہاؤس کے سیکیورٹی سوالیہ نشان اور جیو لیکس کے بعد سائفر کی کوپی بھی غائب شہباز شریف کی کابینہ کی کابینہ نے نا اہلی کا اعتراف کر لیا وفاقی کابینہ کے اعلام یہ میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق سائفر کی کوپی وزیراعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے ڈپلومیٹک سائفر کی ریکارڈ سے چوری سنگین معاملہ ہے پہلے آڈیو لیک ہوئی پھر سائفر کی کوپی غائب ہوئی شہباز شریف کی کابینہ نے نا اہلی کا اعتراف کر لیا وزیراعظم نے معاملے پر کمیٹی تشکیل دیتی یہ ہیرہ پھیری کر کون رہا ہے کمیٹی اس کے جانچ پر تال کرے گی وفاقی کابینہ کے اعلامی کے مطابق قانون کے مطابق سائفر کی کوپی وزیراعظم ہاؤس کی ملکیت ہوتی ہے ڈپلومیٹک سائفر کی ریکارڈ سے چوری سنگین معاملہ ہے یہ آئینی حلف دیگر متعلقہ قوانین ذابطوں خاص طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سنگین خلاف فرضی ہے یہ ریاست کے خلاف ناقابل معافی جرائم کا ارتکاب ہے وزیراعظم ہاؤس سے سائفر کی اتنی حساس دستاویز کیسے چوری ہو گئی تحریک انصاف کا شدید رد عمل سابق وزیر مملکت فرو خبیب کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مزاق بن رہا ہے ذمہ داروں کا تائین ہونا ضروری ہے وزیراعظم ہاؤس سے سائفر کی اتنی حساس دستاویز کیسے چوری ہو گئی تحریک انصاف کا شدید رد عمل سابق وزیر مملکت فرو خبیب نے کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مزاگ بن رہا ہے ذمہ داروں کا تائین ہونا بہت ضروری ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظمہ اسے سائفر کی اتنی حساس دستابیز کیسے چوری ہو گئی تحریک انصاف میں شدید رد عمل دیا ہے سابق وزیر مملکت فرو خبیب نے کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مزاگ بن رہا ہے کسان اتحاد نے حکومت کو آج صبح گیارہ بجے کے ڈیڈ لائن دے دی مر جائیں گے ڈی چاک ضرور جائیں گے چرمن کسان اتحاد خالد حسین بارٹ نے حکومت کو خبردار کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم تین دن سے یہاں بیٹھے ہیں اس دوران رانہ ساناؤلا سے ایسی صاحب ڈی سی صاحب سے بھی ملقا ہوئی اس دوران ایسے واقعات ہوئے جس سے بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا میں نے اپنے لوگوں کو روکا میرا کسان سمجھ رہا ہے کہ میں حکومت سے مل گیا ہوں ابھی میرے کسان بھائی بھوک سے مر رہے ہیں کسان رہنما نے حکومت کو خبردار کر دیا کہا ہم نے انتظامیہ کو میسج دیا کہ سانے مارڈل ٹاؤن دوبارہ رونما نہ ہو جائے اب میرے ہاتھ اور میرے بس سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں میں گورنمنٹ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ خدا کے واسطے اگر ٹائم پہ آپ نے گندم کاشت میرے کسان سے نہ کرائی تو جس طرح ہمارے پاکستان میں گندم اور آٹے کا قیت ہو جائے گا دیکھیں اتنا ظلم کے باوجود بھی ہم پورا من ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کل سے میرا ورکر کہتا ہے کہ میں بھوک سے ادھر بھی مر رہا ہوں ادھر بھی مر رہا ہوں اب میں ادھر بیٹھ کے نہیں مروں گا میں ڈی چاک میں عوانوں کے سامنے بیٹھ کے مروں گا میں گورنمنٹ کو آخری ایٹی میٹم دے رہا ہوں خدا کے واسطے اگر آپ سمجھتے ہونا کہ آپ یہ انتظامیہ نے دیکھا ہے میں جب جاتا ہوں میرے کسانوں میں وہ مجھے آپ کہتے ہیں بار صاحب آپ کہیں بھک تو نہیں گئے ہمیں چار دن سے بھوکا بھی رکھا ہوا ہے اور ہمیں مرنے میں نہیں گئے تھے میں آخری بار چیلنج ہے میرا گورنمنٹ پاکستان سے کل اگر ہمارے مذاکرات کمپلیٹ نہ ہوئے میں اسلام آباد میں ہوں گا دی چیک پہ ہوں گا جو آپ نے میرے پر ظلم کرنا ہے میں تو ظلم نہیں کر سکتا لیکن میرے میں اتنا کسان میں صبر ہے کہ میں ظلم آپ کا برداشت کروں گا اگر آپ سمجھتے ہونا کہ کسان واپس جائیں گے یہ آپ کی بھول ہے مر کے واپس جائیں گے ایسے نہیں جائیں گے برنا تو ایسے ہی ہم نے میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ چاند اگلے جاؤں گا آئی ہے ٹیکسی کیش آئی ہے ٹیکسی کیش کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش ٹیکسی کیش آئی ہے ٹیکسی کیش پیر اور منگل رات نو بجے سربول انترٹینمنٹ پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے